بسم اللہ الرحمن الرحیم شواق حیدر جیو صاحب سے لے کہ بھائی واجد تک جس جس کی جو دعا پورے ملک میں میرے ذمہ ہے کائنات کی مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے پورے پاکستان سے عزادار تشریف فرمائے سفیر ابباد شاہ کے فرزم علالت کے باعث این ای سی ایو میں ہیں ان کی صحت اور درازی عمر کی دعا ہے مالک دعائیں قبول فرمائے کائنات کی مالکن اس دو روزہ مجال سیدہ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے زندگی رہی تو اگلے سال یہ مہینے سے یکم دسمبر کو ہوگی میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ماں پسند آئے ہاں انتیس سفر باقی مہینے سے انشاءاللہ میں جیتا رہا تو ضرور حاضری دیں گے کوئی بندہ ایسانہ ہو جو شیعہ ماں کا بیٹا اور نہ بولے میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے کی کرو گے زبانوں دو دیاری ہیں مٹھے رہے ہیں ہاں بھائی بولی میرے نہ تھوڑا جہاں میرمانی کریں عجیب کیف ہے بہن ہی بہن ہی اس بہر گوئے تک تھے با دے عجیب کیف ہے عشق علی کی میں 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 کھڑا ہے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے تیرے میرے درمیان حسین زامنیت سے ہاتھ رکھ تیرے امام حسین ساکار دیا پترہ دی کا سمیت نیت تھوڑا داوے تا بولی ناوے تا کوئی داد نہیں کافیہ میرے دائے ہو گیا کبر تکرمان آنے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے ہاں 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 جی وہ کہ دی اندر ہے علی ہاتھ اچھے ہائے نری جی 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 ایک ماتمی بیمار ہے شاہدین صاحب نے مجھے چھت دی ہے مولا اسے شفائی کلی عطا فرمائے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے بولی بھتر دوں بولی میرے بانی کریے جوان بولے کرو عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے عجیب کیف ہے تو ان شوک بہ گئے زاکرانوں سرکانتے روک روکے بچھنطہ بے کی پڑھے آئے تھے کتھوں پڑھے آئے جس بندی توجہ ہوئے جس بندی دل ہوئے کتھوں پڑھے آئے میں پڑھتا پہ آئے میرے نا شوکت رہا شوکت ہے سیڈی اترہ چار کیمرے لگے پہن بندے پہن میں پڑھتا پہن تھے پڑھ کے اتھنے بیٹھا جس بندی طبیعت مڑھے جانے ہی کو نہیں میں گھر ساری دیاری جھانگا جس بندی مورڈ مڑھے من پوچھے کتھوں پڑھے آئے عجیب کیف ہے اس کے علی کی مستی ہے میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے یہ میری زد نہیں سرور کا حکم ہے شوکت علی نہیں تو عبادت بھی بہت برستی ہاں جیڈے باس ہے جی میں نے پوچھے کتھوں پڑھے ہیں جی رومان نے عدلی پڑھ کے لوگ نے پلایا ہاتھ اچھے ہائے دری ہاں تھک گئی ہو تو ہمیں عدانت سے چھڑ دینا میری کو منت ہے سبھی جی 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 سامنے حرابی کھڑے ہو جنہوں نے ہاتھ ہے ہی علی دو چوہے دری عجیب کیف ہے میرا کو ذاتی فائدہ اس میں نہ میرا کو ذاتی نفع ہے نہ کو ذاتی نقصان ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آل محمد نے بتایا ہے آم میرے سر پہ قرآن رکھ بتیس پرس کے متعلقی قسم ہے نماز عمل ہے روزہ عمل ہے زکاة عمل ہے حج عمل ہے جہاد عمل ہے صدقہ عمل ہے خیرات عمل ہے جس بندے کو یقین ہے اسے ماں نے حلال کا پیدا کیا ہے اس بندے بے لفر واجب ہے وہ بولیں علی عمل نہیں علی خیر العمل ہے یہ نہیں واستے دبار لگا جائے میرے تو بندے بندے پڑھ رہا ہے ہائے دری جی سر جی جی بولو میرے ڈال بولو جینا بندے نے میرے سے سننا دیا چودہ دی کا سمیں میں تیری داد واسطے جھوٹ بولا اگلہ سائرہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ونی اللہ ان آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے میدانِ محشر میں ایک طولہ اس یقین سے جنرل کی طرف جا رہا ہوگا کہ ہماری نمازیں پوری ہمارے روزے ہیں ہمارے حج ہیں ہم نے زکاة دی ہے ہم نے خیرات دی ہے اور حکم ہوگا وقفو ہم انہم مسئلون روکو انہیں ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے فرشتے ہوں نے روکنگے اے کہاں آ رہے ہو جنت جا رہے کیوں روزے ہیں نمازیں ہیں حج ہے زکاة ہے کائنات کا حرامل ہم نے کیا ہوا ہے فرشتے گئیں گا اچھا ہم تمہارے آمال نام میں تُو نکالیں آمال نام میں نکالیں کہ فرشتے گئیں چلو جہنم چلو جہنم وہ کہیں گے کیوں فرشتے گئیں گے نماز ہے علی نہیں نماز ہے علی نہیں روضہ ہے علی نہیں حاج ہے علی نہیں زکاة ہے علی نہیں میں غازی نی قسم ہے بندہ نوان کوئی نہیں میرے سامنے میں اس بندے انوسینتوں پھر اب دیکھ کے اٹھا دیا ہاتھ ہو دیا ہاتھ نہ چاہیے ترسہ رایا وہ بندہ اپنے عمال نامOOKہ دیکھ کے بعضرغامشا جی غازی نی قسم ہے وہ بندہ اپنے عمال نام میرا نہیں فرشتے کہیں گے تیرا باپ یہی ہے ماں نے تجھے بتایا یہ دا ہاتھ ہے علیدہ ہو چاہے ہائے دری مینار بولو ماضی بولو مرنان دی ہونے دیکھ رہے ہشین چھوڑنا دا ہے مرنان دی ہونے ہاتھ ہو چاہے ہائے دری مجھ سے پوچھ میں پڑھنا ہوں مجھ سے پوچھ میں کہاں سے پڑھنا ہوں میں رات کا آئے اور سن سن کے تھا کہ فرانا بندہ کتھو پڑے ہے فرانا بندہ کتھو پڑے ہے جیسے بندے امام جنتری پڑی ہوں یہ پوچھتا کتھو پڑے ہے میں پڑے ہے میں جیسے بندے تھا موٹ بڑے آوے میرنال میرے تو پوچھے کی تو پڑے ہے میں نبسا قرآن دی قسم میں پورنگی ممبر دینے ہونے ہی ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے جیسے بندے نو کرون فیصد پتے بے اس نو ماں نادی نہیں پڑے کا دوست بلایا ہے اوہ نہ بولیا میں ماں شرطے ہوگی درست نیوڑا ہے ہماری دوستی اور دشمنی علی پر ہے کوئی اناد نہیں یا کسی سے باہر نہیں اوے علی کا نام پڑھو نہ پڑھو یہ تیہ کر لو عمل میں خیر نہیں تو عمل کی خیر اوہ آدھو یہ ہے ہائے 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 حسنان جی و اے نہ ہچہ تھی خیر ہوویں نسلان جی من توڑیا اوہ آخری ہلاوی حچا ہویں ہائے دری راضی تومیش س walker بادشاہ بادشاہ تیم اے نو کنہ Therm слова منو گقر ہیں بھائیہ آلِ محمد تم پہ راضی ہوں وقت چھوڑا ہے حکم زیادہ ہے قاضی عسیم صاحب بادشاہِ مشہد کی بارگاہ میں قصیتہ پڑھنے تھے مجھے کسی عزیز نے کہا جی چار مصرِ والیِ مشہدوے مابت اپنے جنید روایت کرتا ہے دربار سجا ہوا تھا مشہد کے سلطان کا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اردو کتاب بھی کوئی نہیں دوں گا جن کو علاموں پہ ناز ہیں وہ آ جائیں عربی کتابوں کے ڈھیر لگا دوں مابت اپنے جنید کہتا ہے دربار سجا ہوا تھا مشہد کے سلطان کا دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا کی بیدہ دنوے زبان دا تو اس جملے کے چکر گیا کی بیدہ دنوے زبان دا دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا دربار سجا ہوا تھا وجود کے مالک کا دربار سجا ہوا تھا خلقت کے سبب کا دربار سجا ہوا تھا آدمِ علی کا ہاں 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 خلقت کے سبب پہ سلام ہے تجھے دربار سجا ہوا تھا خلقت کے سبب کا اور کسی بندے نے مولا رضا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ مولا سنا ہے ہماری امہ حوا سے بابا آدم کی ملاقات بڑی مشکل ہوئی تھی فرمائے نہیں اتنی مشکل تو نہیں جب اس نے ہمیں بولایا ہم نے ملا دیا اور جانا علی میں پہلی باری تکلیف ہوئی ہے اے میار ہی نہیں جھنگ دا جی تھک گئے ہوتا تو اڑی اپنی مرضی ہے بولو بولو میرے ناظرین انہوں بولا آنگا ہے فرمائے نہیں جب اس نے ہمیں بولایا ہم نے اس کی مشکل حل کر دی مولا صلی اللہ نوح کا سفینہ بڑی مشکل پار لگا فرمائے بس وہ ایسی دنیا کے عام کیل لے کے سفینہ بناتا رہا فرمائے اللہ جبرائی جبرائی نازل ہوا اس میں نوح کو پانچ کیل دی ہے ایک بھی لکھا تھا محمد ایک بھی علی ایک بھی سیدہ ایک بھی حسن ایک بھی حسین اس نے کہا یہ کیل لگا جب تک یہ نہیں لگیں گے سفینہ نہیں بنے گا انہوں نے کہا میرے پاس تو ہزاروں کیل ہیں جب رہی لیں کہا اللہ کہہ رہا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے شاباش 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 جی بچڑا جی بچڑا جی جی دے رہا ہو جی بکر جی جی وہ ہم ہو جی جی وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بس یہ پانچ کیل لگے گے تب تیرا سفینہ بتے گا قرآن تھی قسمیں جھنگ نہ ہو گیا باہدرگام شاہر اندھا جلسہ نہ ہو گیا ساڑھی حاضری بحیثیت پتر نہ ہو گیا میں قدر جملہ نہ کھاں بابا جی میں کرول فیصد یقینیں بھی ایک کریم بچ گئی ہے جی دو دنوں تو بعد ہی بہ گئی ہے میں جملہ کھوا اور میں تو اڈیزت تھی قسمیں ہک منتا ہے اس پورے پندالج بولے میں اس تو بادداد منگا شفاق جی میں مجرمہ منتا ہے کی نہ بولیا تو پندل کا اثر نحو نبی کی کشتی نہیں بنتی تیرے میری کیا اکات ہے فرمایا ہاں ہم نے مدد کی بات لمبی ہو جائے گی بات نہیں کرنی میں نظم کے قریب آ گیا باتیں کرتے 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 ایک بندہ اٹھا اس نے کہا مولا صلاح ہے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتا تھا فرمایا ہم سے پوچھ کے کر لیتا تھا بھائی جی کیا بات ہے نالین جی جی وہ جی قرآن تھی قسم میں لیکھتا تھا ہی چٹی داری یہ بزرگ دیتے ہاتھ اچھے ہیں فرمایا ہاں سارے سارے ہائے داری میں لیکھ رہا ہے نا 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 صفیر ادھا کہا مولا سنے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر لیتا تھا فرمایا ہاں ہم سے پوچھ کے کر لیتا تھا از نے کہا مولا اب بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے فرمایا کیوں اب کیا ہو گیا باتی چھکڑا نہیں میں گل ریزرٹتے آ گیا فرمایا اب کیا ہو گیا اب کیوں مردہ زندہ نہیں ہو سکتا از نے کہا مولا ممکن ہے اب بھی مردہ زندہ ہو جائے فرمائے ہاں بلکل ممکن ہے اس دیکھا پھر قبرستان چلے ایک مردہ تو زندہ کر کے دکھائیں فرمائے نہیں میرا جانے کی کا ضرورت ہے تو قبرستان چلا جا رہا ہے بہو ارمان لگ گئی اس بندیلہ شیعہ مادہ پتر ہی تیمران نہیں بولیا نا میں دکھی بڑا آیا کچھ ہی اللہ اس بندیلہ جی جی وہ جی پتر زندگی ہوں نہیں فرمایا تو چلا جا نا جس قبر پہ ترہ دل کرے جا کے تھوکر مار کے کہا تجھے رضا بلائے حائے 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 میں نے کونی بتا شواق جی کی محر بن گیا ہے ہاطوں میں اجائے ہائے نری جس قبر پہ جی جی پترا زندگی ہوگی جس قبر پہ ترہ دل کرے جا کے تھوکر مار تھوکر مار کے کہا رضا بلائے وہ بندہ اٹھ کے قبرستان چلا گیا اس نے کسی قبر پہ اپنی مرضی سے تھوکر ماری تھوکر مار کے کہا رضا بلائے بس یہ کہنے کی دیر تھی رضا بلا رہے ہیں قبر بھٹ گئی اندر سے مردہ باہر آ گیا مردہ زندہ ہو گیا زندہ مر گیا کیا سنے آسفندے شاکر بزائن شیعہ مہدہ پتری حیدر جملے سے چھپ کر گیا کیا سنے آدنان جی قلعان جی قسم انہیں آرمان ہی لگیا مردہ باہر آ گیا مردہ زندہ ہو گیا زندہ خوف سے گل گیا اس مردے نے جگایا اوہ بھائی جاگ مولا کے پاس نہیں آنے آئے 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 اس نے لگایا اوہ بھائی جاگ امام نے نہیں بنایا مولا رضا کے پاس نہیں آنا وہ کفن سمیت یہ کفن کے بغیر زندہ مردہ مردہ زندہ زندہ مردہ مردہ زندہ دونوں پادشاہ رضا کے دربارہ میں قدموں پہ آکے گرے یہ جس نے کہا تھا مولا مردہ زندہ ہو سکتا ہے قدموں پہ گرہ یبنی رسول میں نے سنا ہے عیسیٰ نبی جاتا تھا قبر پہ ٹھوکر مارتا تھا مردہ پھر اٹھتا تھا عیسیٰ کچھ کہتا تھا کوئی کلمات ادا کرتا تھا کوئی بات کرتا تھا میں نے بس قبر پہ جا کے کہا ہے مولا رضا بھولا رہے ہیں اور مردہ کھڑا ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے تو اب تک ہمیں سمجھے نہیں تُو عیسیٰ کا اور ہمارا فرقی نہیں سمجھا مریم کا پسر وہ تو میں زہرہ کا پسر ہوں اوہ میں صدقے جی مرشد جی 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 انہیں تھوڑی خیر ہوئے یہ دیندر ہے لیو بولے ہائے دری اس کا مطلب ہے تُو اب تک ہمارا اور عیسیٰ کا فرقی نہیں سمجھا مریم کا پسر وہ تو میں زہرہ کا پسر ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابنے ولی ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابنے ولی ہوں باز رہے ہیں ہمساہ جی بطری سال دن ہوگی تو بعد اعلان پہ کرنا بے بندہ موتہت رکھے انہوں ولایت علیدی کا سبہ ہاتھ ہٹے تھا میں دادے ہوئے ہاتھ نہ ہٹے تھا میں ممبر تو ہٹ ویسا فرمیدن مریم کا پسر وہ تو میں زہرہ کا پسر ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی ابنے ولی ہوں ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بہت ہے وہ نادے علی پڑھتا تھا مائے آب علی ہاتھ اچھے 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 ہائے نری جی بچڑا جی جی بچڑا جی 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 اس پاسے رہا لی کھڑے اور بولو ہائے نری میں جو گج بڑھنا پانی نہ لائن تم پیتی جانا ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں یہی فرق بہت ہے ہاں مجھ میں اور عیسیٰ میں جی حکم یہی فرق بہت ہے وہ نادے علی پڑھتا تھا میں آپ علی چار میں سے اور تعمیل حکم میں ایک چکڑا سلام کا اور سلام بادشاہ حسین تمہیں سلامت رکھے جی بھائی سریکی مسائل اچھے ٹھیک حاضر میں آپ پوری کوشش کرتے ہیں نوکری مکمل ہو جائے دو لفظوں کی گنجائش ہے دو ہی میں پڑھ سکوں گا لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ نوکری مکمل ہو جائے یہ وطن چودہ کو چودہ ہی کی نسبت سے بنا میں کروڑوں مرتبہ پہلے کہا چکا ہوں میرے پاس ذاکری دنیا میں اس سے بڑا مجمع نہیں ہے ذاکری دنیا کے سب سے بڑا جلسہ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں کروڑوں بار پہلے کہا چکا ہوں آج پھر دو دل حج کباز رگام شاہ جی کہ ہاں پورے پاکستان کے مجمع کے سامنے اعلان کرو اگر ہم شیعہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تو اس کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی کو کچھ کہنی سکتے میرے درگایا ہو بے شک بار نکل جائے ہاں بیٹا کہنے کی وجہ یہ ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری تربیت کربلا میں ہوئی ہے ہاں 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 کی بیدہ یار اس مندین دو دن میں ٹھہران دا جدا اس جملے دن نہیں بول سکی اس کی سڑے آئے سارے بولو اوہ آخری حلالی بولے ہائے گری یہ آگا جان جی وہ ہماری مجبوری یہ ہے ہماری تربیت کربلا میں ہوئی ہے ہمیں پالا انہوں نے ہے جن کے کاتلوں کو دودھ بلانے گریبا یہ بات ہوئی نا یہ بات ہوئی نا چودہ نکس ہمیں بذرگوں مہندروں راضی ہو گیا کروڑ باری سلام میں اس مندین دے رہے ہیں اکھے جملے دے بولے ہیں ہاں یہ وطن ہمارا ہے ہم بانی ہیں پاکستان کے یہ وطن ہم نے بنایا ہے نا نا مذر آؤ بیچ میں علم رکھتے ہیں قرآن رکھتے ہیں تاریخ پاکستان رکھتے ہیں تاریخ پاکستان رکھ کے فیصلہ کرو کہ یہ وطن کس نے بنایا ہے چل مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ یہ وطن بنا کب ہے چودہ آگست کو تیرہ کو بھی بن سکتا تھا پندرہ کو باتا رہی ہو بندہ کس کے سمدہ شیعہ یار پیڑا اس جملے دے بھی نہیں بولے اب باتا رہی ہو کس کے سمدہ شیعہ ان کی تھکاوٹ ہے مذر جی میں ان شاید سمجھ نہیں آئی پچھلے حلالی بلیا ہے ہائے جری یہ وطن تیرہ کو بھی بن سکتا تھا یہ وطن پندرہ کس کو بھی جی بٹا جی جی وہ غازی ازتہ دینے کا سبر شیعہ یہ وطن تیرہ کو بھی بن سکتا تھا پندرہ کو بھی بن سکتا تھا چودہ کوئی کیوں مجھے اس وطن سے پیار ہے اس لئے کہ یہ وطن بنایا میں نے شاید میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں یہ پورا پاکستان میرا گھر ہے اور پاکستان میرا عزائی پریوار ہے یہ سارے کے سارے میری شہدار ہیں نسبت حسین سے میں ممبر پہ واجد کے ہاں اعلان کر رہا ہوں جھنگ میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں اور جب تک جیوں گا دنان جی میرا یہ اعلان جھنگ کی فضا میں موجود ہے میں صادق آگز پہ ایڈی گارڈ کی کاپی لگا دیتا ہوں سگریچر کر دیتا ہوں جا مالوی کو اپنے ساتھ لے کے مسجن لے جا اس کو وضو کرا وضو کرا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ قرآن رکھ کے اس سے پوچھ یہ گھر کا ایک نوکہ رہا تھا وہ پوچھ رہا تھا یہ وطن تیرا ہے تو تو رکھ لے میرا ہے تو میں رکھ لیتا ہوں مگر قرآن سر پہ رکھ کے بتا محمد علی فاطمہ یہ تیرے نام ہے یا میرے نام ہائے 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 دو میں ہاتھ اچھے ہائے دری حالی حق تیرے کھڑو حق اچھے 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 حالی یہ بطن تیرا ہے تو تو رکھ لے میرا ہے تو میرا کھلے تو قرآن سر پر رکھ کے بتا بابا جی فیصلہ کرو یہ بطن محمد علی فاطمہ یہ تیرے نام ہیں یا میرے نام ہیں رکھ قرآن سر پر اور بتائے کس کا نام ہے اٹھا تاریخ پاکستان اس ملک کی پہلی تنخائیں جن نوابوں نے دی ہیں وہ تیرے گھر کے ہیں کوئی تو بڑا لکھا بندہ بھی میرے بانی کیا کرے نا اس ملک میں جو پہلی تنخائیں جن نوابوں نے دی ہیں سلام ہی بزرگا سلام ہی بزرگا مٹھے دے مہرابے اور اس اندازے دادے وہ تیرے نام ہیں یا میرے نام ہیں وہ نوابین تیرے تھے یا میرے تھے چلے ایسا کرتے ہیں آج ہی جھنک میں اعلان کر رہا ہوں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا تو مجھے جھنک سے لے کے کراچی کی آخری سرط تک جنہ نام کا کوئی بندہ دکھا دے جس کی کاسٹ ہو جنہ نکوی ہیں بخاری ہیں رانے ہیں ملک ہیں جودری ہیں بڑے بڑے نام ہیں کاسٹ ذات ہو جس کی جنہ محمد علی جنہ جنہ کہتے ہیں عربی زبان میں پرکو کوئی بندہ تجھے یاد ہو جس کی ذات ہو پر شوکت رضا شوکت پر کوئی بندہ تجھے یاد ہو جس کی ذات ہو واجد حسین پر اشفاق جیو پر پر نام کی کوئی ذات دکھا دے پوری کنٹری میں میں مذہب چھوڑ دوں گا کیا ہوا ہے قائد اعظم جنہ کیوں ہے کس لیے جنہ ہے آہ رکھ مررک کے سر پر قرآن قائد اعظم کی دادی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا ہوا مر گیا تیسرا ہوا مر گیا لکھنو کے رہنے والی ایک قدیز نے مشورہ دیا شبعہ شور میرے ساتھ لکھنو کی مرکزی بارگاہ میں چلو امام حسین بادشاہ کی سواری کی شبیب رحمد ہوتی ہے اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگو اللہ تمہیں بیٹا نہ دے زندگی والا نہ دے مجھے قدر کر دینا نوکلی سے نکال دینا قائد اعظم کی دادی شبعہ شور لکھنو کی مرکزی بارگاہ میں گئی حسین بادشاہ کی سواری کی شبیب رحمد ہوئی اس کے قدموں پہ چادر رکھ کے اولاد مانگی اللہ نے بیٹا دیا اس کا نام رکھا پونجا زلجنہ پونجا زلجنہ پڑھنا مشکل ہو گیا نام پڑھ گیا پونجا جنہ پونجا جنہ کے گھر بیٹا ہوا اس کا نام رکھا محمد علی زلجنہ زلجنہ پڑھنا مشکل ہو گیا نام پڑھ گیا محمد علی جنہ جنہ لڑکا ہوا جوان ہوا بوڑا ہوا سیاست میں آیا محنت کی محنت کر کے ایک ملک بنایا اس ملک کا نام پاکستان لکھا شرمی نہیں آتی جاہل تو کہتا ہے اس ملک میں حسین کا گھوڑا نہ ہو تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے ہائے 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 یہ رہت ہے یلینہ او چالوے ہائے نری ہائے نری ہائے نری ہائے نری کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے اینہ لے بولنڈی کیا بات ہے یا ریزہ تھککو یا دو نردہ نالائنے مجمعیں تیر سلام اس میں ڈال دے بولنڈوں موکہ ہی میری نوکری تو کہتا ہے اس ملک میں حسین کا گھوڑا نہ ہو تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے چلو آپ تو کتاب کی دروت بھی ختم ہو گئی آپ تو نیٹ پہ جاؤ الطاب بھائی نے جھگڑے ہی ختم کر دیا لندن اپنے سیکٹریٹ میں بیعت کے اینکیم کے قائد الطاب صاحب نے اپنی سپیچ میں اعلان کر دیا کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناس شیعہ تھے اور ان کے دو جناسے ہوئے ایک ان کے گھر میں ہاتھ کھول کے ایک شمیر عثمانی نے پڑھایا ہاتھ باندھ اسے یہ ہاتھ باندھ رہے نہیں سمجھایا وہ انہیں کیا دار دے گا ایک ان کے گھر میں ہوا ہاتھ کھول کے ایک شمیر عثمانی نے پڑھایا گھر سے باہر ہاتھ باندھ کے موردخ مان گیا ایمکیم مان گئی کراچی سے میسج آ گیا لندن سے تقریب آ گئی پوری دنیا کے الیکٹرونک میڈیا سے لے کے پرنٹ میڈیا تک اخبار سے لے کے ٹی وی تک سب نے کوریج دی اور کسی نے اس کی نفیرے کی کہ قائد آدم شیعہ تھا تیہ ہو گیا کہ قائد آدم شیعہ تھا شوکت کہہ رہا ہے یہ وطن چودہ کو چودہ ہی کی نسبت سے بنا خواب بھی شیعہ کا ہے تعبیر بھی شیعہ خواب آش خواب آش خواب آش جیو جیو میو جی غازی اس طرح نے انہیں ہائے گری یہ وطن چودہ کو چودہ ہی کی نسبت سے بنا یہ وطن چودہ کو ایک نوٹ ملے گا واپس کر دوں گا کوئی ہزار صدار والا دینا تھا اچھا یہ وطن چودہ کو چودہ ہی کی نسبت سے بنا یہ کرنسی نوٹ ہے میرے ہاتھ میں یہ سکہ رائے جو الوقت ہے پاکستان کا اور میں چوتھے مصرے میں جو بات کروں گا میں اپنے وقت کے امام تک اس بندے کی شکایت کروں گا جو شیعہ ماں کا بیٹا ہوا اور نہ بولا میں کہوں یہ وطن چودہ کو چودہ ہی کے صدقے میں بنا خواب بھی شیعہ کا ہے تعبیر بھی شیعہ کی ہے اور تم جسے دل سے لگائے پھر رہے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ بے تصویر بھی شیعہ ہاتھ دوئے اچھے دوئے دوئے حیدری حیدر حیدر تواڑی کیا بات ہے تو آڈے سنن دی کیا بات تو آڈے بولن دی کیا بات تائمست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں صرف چار میں سے اندھا حکم بورا کرنے تائمست فقیر ملنگ سمجھے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جی ہے و جبریل حپیر بھیرا ساڈا ہورا غلمان ریایا ہیں اسا کمی بس ابواستے ہیں ساری عرشیاں نال تبھا جی پچھلے حلالی پچھلے حلالی سجے ملکے ملکے ہائے ناری کیا بات ہے بابا جی یہ فارسی یا توانوان دی یا توانوان دی ہائے ناری کتنے سروں سے ٹوٹ کے سہرے اتر گئے یہ کمزل ہائی تھی کل اگر تمہیں میرا مصرہ آ گیا سمجھ نصر میں نہیں کر رہا کل شادی تھی علی بادشاہ کی میں کہہ رہاں کتنے سروں سے ٹوٹ کے سہرے اتر گئے حد ہو گئی چھتوں سے بتہرے اتر گئے شب کو علی کی چھت پہ ستارہ اتر گیا دن کو معزدین کے چہرے ہوتا ہے جی میاں جی جی بڑی بیرمانی بڑی بیرمانی ہائے دری کیسے بیان ہوں تیرے کمالات فاطمہ اتنے ہی پڑھنا تھا راضی رہیے گا بادشاہ حسین تمہیں سلامت رکھیں تامین حکم میں انیس شیر ہیں بہت زیادہ پڑھوں تو پانچ پڑھوں گا پانچ شیر ایک ڈیڑھ منٹ آپ کا اور لوں گا حکم ان بچوں کا ان عزیزوں کا پورا ہو جائے اور اسی پہ نوکری شوردوں گا عالی مرتبہ جزت معابہ و ریاض شاہ جی قبلہ تشریف فرمائے آخری نوکری ان کی اللہ قبول فرمائے باہدرغام شاہ جی کو مالک نظر بس سے محفوظ رکھے اور خدا کرے ان کا ان کے دوستوں کا ان کے بچوں کا ان کے بھائیوں کا نالائن بخیری سے لے کے پورے ان کے خاندان کا یہ عزائی کاروان میری شہزادی قبول فرمالے خدا کرے صبح محشہ تک اس گھر کو عزاداری نصیب ہو انیس شیر ہے میں پانچ پڑھنے لگوں اگر موڑ ہو تو پڑھ دوں کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ تھک گئے ہوتے تھیں بس کریے منت کو نہیں میری ہاں بولو تو میں پڑھا نا یہ جنہی نا کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ دلہن نبی کی لادلی دلہ خدا کا لال آئے 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 قرآن تی قسم میں اس مندر لنگر فنا کی دیڑہ بندہ نہیں بول سکیا قرآن تی قسم میں ہاں سفیرہ کین دی کنجائش ہوئے نا ہاں ادھری ادھا سارا کلے جاؤے جیسے بندے نوہ بندہ سنے نا دلہن نبی کی میں کھلا پڑھتا چٹ رڑت کھلا پڑھتا انگرڈیچ نہیں بیٹھا بیٹھا گئے نہیں بیٹھا جیسے بندے نوہ پچھڑو میں حاضران دلہن نبی کی لادلی دلہ خدا کا لال کیا عرش پر چڑھی تیری بارات دلہن نبی کی لادلی دلہ خدا کا لال کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ شفاق جی بتیس برس کے تعلق میں میں تم سے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی طرف دیکھنا یہی کہا ہے مجھے دیکھ ایک مرتبہ اسپنڈال کو دیکھ اور مجھے شیعہ ماں کا وہ بیٹا بتا جس کے بعد زبان ہے اور وہ نہیں بولا پڑھتی نماز مو پہ ہیں پھرتے ہیں ان کے مو اپنے حصے کی گولی میں اپنے سینے پہ لوں گا جس بندے کو ڈر رکھ جائے اسے حکمن کہہ رہا ہوں باہر چلا جائے جو بندہ اندر بیٹھا ہے اور جسے یقین ہے زندگی موت علی کے قبضے میں ہے اسے علی کی قسم ہے اگرے شہر میں بولے گا جسے یقین نہیں وہ بالکل نہ بولے گا میں کہہ رہا ہوں میں ان فکاریوں کو غلی کیس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات ہائے 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 جی دوہیں ہاتھ اچھے ہائے ڈری جی میں پھر پڑ رہتا ہوں میں بدرکوں کی بات سن لے دو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامی بلدگاہ سلامی ہاتھ اچھے ہائے گری میں ان بھکاریوں کو گنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاتمہ باغات فاتمہ ایک قرآن سٹھ رکھی کرنا شیر پڑھنا کونائی ذکر حسین سٹھ رکھی کرنا پزرک نوٹ کے کھلو جایا چار میں سے نہ پڑھیا میں غازی دکھ سمیگرہ شیر نہ پڑھا ہونے میں شیر پڑھوں ہاں جن ڈال لکھ جائے ہوتا اپنا مقدر جلا بول سکے ہوتا اپنا نصیبیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات تیرے در گئے ہو باہر چلے جاؤ تیرے خبر آگیا باہر چلے جاؤ تیرے خبر آگیا باہر چلے جاؤ سادو محمد میں کے بولے علی ہے 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 میرے ہائی لری ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات چھتے گھڑی ویکھ میں دو منٹ زیادہ پڑھنا ہے شہودانی قسم میں ممیہ صاحب کو نہیں پڑھنا ہے باہر ہمیں نہیں حکم کیتا ہے کہ پتر تھے فضایتیں چھوڑ دیں گی میں باہر یاد شہورہ قبلہ آکھیں آئیں باہو جی میں فضایتیں چھڑ دیں گا انہا پتر آکھیں گیلے کے دو منٹ گھڑی ویکھ کرتی رہی ہے جن کی شکایات میاں جی ممبر تے موزاد ہے جو میں جھوٹ بولا اس پنڈالے چھو حکم نے دی ہائی نہ نکلی وہ جانے تھے حسین دی مار جانے کہتی یادی جنہوں نے مجھے مار آئے وہ میرے جنازے پڑھنا ہے بہو امیر یا بندہ بہو امیر یا بندہ ہتھ نکیئے دا دو منٹ میں نے پڑھنے ہویا جی 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 ماتمی پتر ہے نا تہتہ میرے تو شہر در ہوگے تھے مزہر سنے ہیں جی 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 فکر اپنی اپنی گھڑی بیکھو بہو ادرگام شاہ جی پتروں در شہر آباد ہوں گی نسلی جی بھی سیاد دو منٹ میں جی کیا حال ہو گیا یار جوان کا کہتی رہی یا علی جنہوں نے مجھے تو سنیا نہیں جانا سیاد ہے تم میں پڑھ دے ہوں نہیں اتھے قیامہ دا ہوں نہیں وقت اسے نراض ہو گئے وقت اسے آگرہ سخت پڑھ دے کہتی رہی جنہوں نے مجھے مار آئے نا وہ میرے جنازے پڑھنا ہوئے یا علی جنہوں نے مجھے مار آئے نا پڑھا ہے بیٹا جی آدھے سرفی ہو کس جنازے دنے ہو اچھا یار سفیر زندگی نہ کوئی پتہ نہیں کہتے ساتھ امہ پڑھا ہے باوہ درگام شاہ اے تیرے کو ہاتھ پرنن واسطہ ہی امام حسین دی امہ دیسے ذکرہ میں معاف سے کریں پتہ سمجھ کے معاف سے کریں باوہر یاد شادی نوکر پتہ نہ توڑا ماں فی منکے پہ آخدا میں ممبر پہ پڑھے جانتا ہے دو وڑے ذاکر بیچن ممبر پہ پڑھے جاتا ہے کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی آگے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے نالائم بخاری ممبر پہ گئی رہا ہوں یہ قرآن سر پہ رکھے گئی رہا ہوں ظلم کربلا میں نہیں ظلم کی حد مدینے میں ہو گئی کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے رہے حسن دیکھتا رہا اوہ پنداشیہ ہی کوئی نہیں اوہ پنداشیہ ہی کوئی نہیں جیسے ہاتھ نہیں مارے اسینے دے قرآن جی قسمیں حسن ماں تا منکر نہیں جی میں گردہ بیٹھیں یو حقی ماتم دا حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا کوئی بطول کو تماشا مارتا رہا کوئی تازیانہ مارتا رہا کوئی جلی ہوئی لکڑیوں سے نہیں ہندہ دن ماتم نہیں ہندہ دن ماتم اور رکھ میرے سر تا قرآن میری زندگی دا آخری جملہ ہوئے جب میں غلط پڑھا ایک تاک والا دروازہ تھا باہر چالیس مسلمان تھے اندر اکیری بطول تھی مسلمان باہر سے دبارے تھے بطول اندر سے دباری تھی ایک مسلمان کہتا ہے میں نے زور لگا کے دروازے کو آگ لگا کے جھتگا دیا یہ کہتا ہے مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا فَأَخَسْتُوْسَوْتَا كُنْفُز میں نے كُنْفُز کے ہاتھ سے تازیانہ لیا فَزْزَرَبْتُوْعَلَا قَفَائِحَا یہ کہتا ہے نہیں ہاتھا ماتم دھاری جگر یہ کہتا ہے میں نے بطول کی ہتھیلی بتا دیا نہ مارا بطول کے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا میں نے اس ہتھیلی پہ نہیں ہاتھا ماتم تو مار چلا جا یہ کہتا ہے بطول کے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا بطول دروازے کے سامنے آئی میں منپر چھوڑ کے جا رہے ہیں منپر دیاکھ رہے ہیں اوہ بندہ مافی منگے اس ہیندی ماتوں جائے اگلے چملے دھماتم لگی تھا یہ کہتا ہے میں نے دروازے کو زور سے لات ماری جلتا ہوا دروازہ بطول دگیرا لوہے کی کیل بطول کے میک بطول کے پہلوں میں میک داخل ہو گئی یہ کہتا ہے محمد نہیں آپ داخلہ نے پڑھو آبا 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 میں نالان بخاری اگلا جملہ پڑھنا ہے اچھے قیامت آویں نہیں ہے مجلس آبا 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 مرشدہ اے حسیندہ واسطی تیرا ادھار رہے ہیں سوندیو دھنگا لے ہو درگان شاہدی ہو لے ہیں دادی نے دکھو لہا واسطیت دھامیت ملنے میں یہ میرا پیرے میرا پیوئے میرا مرشدے میں سپیر مقوابہ کے پیادہ چالیس بندوں نے اتنے زور سے لا تمہاری بطول نیچے گر گئی دروازہ اوپر گر گیا پڑی رہی بطول گدرتے رہے مسلمان پڑی رہی بطول گدر